پاکستان وی لاغ تین بہنیں ہیں ربینہ شکور سیما شکور نازو شکور انیس سو تہتر سے انیس سو ستانوے تک ان شکور سسٹرز کے نام کا ڈنکہ بچتا رہا ان تینوں بہنوں نے آپس میں بھی کئی اہم فائنل میچ کھیلے اور نازو شکور سب سے چھوٹی ہیں دس سال کی عمر میں بڑی بہنوں کے ساتھ کلب جاتی ہیں اور پھر ان کے ہیوی بیکز اٹھاتی ہیں اور پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ نازو نے اپنی بڑی بہنوں کو جو چیمپئن تھی ہرانا شروع کر دیا خود نازو بتاتی ہیں کہ میں نے ربینہ کو سات مرتبہ اور سیما کو ایک مرتبہ فائنل میں ہرائیا جبکہ ربینہ نے چار مرتبہ اور سیما نے ایک مرتبہ فائنل میں مجھے ہرائیا نازو پاکستان کی سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والی کھلاڑی ہیں بارہ مرتبہ نیشنل چیمپئنشپ کے فائنل میں پہنچیں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے عزاز ہے فائنل جیت کر نیشنل چیمپئن بنی یقینت یہ کسی بھی گریٹ پلئیر کا ریکارڈ یا پروفائل ہی ہو سکتا ہے جو نازو کا ہے نازو نے سات ٹائٹل جیتے اگر دونوں بہنیں انہیں پانچ مرتبہ فائنل میں شکست نہ دیتی تو شاید وہ بارہ مرتبہ فاتح قرار پاتی بارہ مرتبہ فائنل میں پہنچ جانا بھی بہت بڑی بات ہے جس طرح انٹرنیشنل ٹائنس میں سرینہ اور وینس جیسی چیمپئن بہنیں ایک ساتھ کھیلتی ہیں اور کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہیں اسی طرح کی فیلنگز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شکور سسٹرز کی تھی جب روبینہ اور نازو آمنے سامنے آئیں یا جب روبینہ اور سیما اور نازو آمنے سامنے آئیں فائنل میں شکور سسٹرز کے والد سید شکور احمد قیام پاکستان سے قبل بریٹش انڈیا کے لیے ہاکی کھیلتے تھے والدہ باسکٹ بال کی کھلاڑی تھی انیس سو چھاسی میں والد کی وفات ہو گئی والدہ نے کھیلوں میں بچیوں کی سرپرستی جاری رکھی بیٹیاں ایک ایک کر کے ٹرافیاں جیت کر گھر لاتی رہیں اور گھر کو ٹرافیوں سے بھر دیا روبینہ جو سب سے بڑی تھی انہوں نے کرکٹ ہاکی فوٹبال ٹینس میں اپنا شوک پورا کیا اس کے علاوہ گلی محلے میں گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی بھی کیا کرتی تھی کھیل کی وجہ سے بہنوں کو اچھی ملازمت بھی مل گئی حبیب بینک لیمیٹڈ میں انہیں ملازمت ملی روبینہ کو وہاں پر اپنا لائف پارٹنر بھی مل گیا اور ٹیبل ٹینس کے ہی چیمپین کراری آر نا خدا سے ان کے شادی ہوئی نازو شکور کو پہلی نوکری یو بیل میں گیارہ سال کی عمر میں ملی جی ہاں گیارہ سال کی عمر میں اور دو سو پچھتر پر ان کی تنہا تھی اس وقت ہاں ٹیبل ٹینس کی ٹیم میں فرجات سیف جائیویت چھٹانی شمیم نازلی اور تاہل لون جیسے اچھے کھراری موجود تھے جو انیس سو ستتر کی بات تھا انیس سو سی میں انہیں حبیب بینک لیمیٹڈ سے آفر آئی اور نازو نے حبیب بینک کی نوکری شروع کر دی کھیل کے دوران روبینہ اور نازو جب مائیں بنی تو ایک دوسرے کی جگہ میچ کھیل کر حبیب بینک کو جتاتی رہی انیس سو اکیاسی میں انیس سو اکیانوے میں پرائیڈ آف پرفارمنس نازو کمبیلا اسی سال پر بین شاکر اور ڈاکٹر عدیب الحسن ریزوی کو بھی یہ اعزادات حاصل ہوئے مجلی بہن سیما کی شادی پاکستان کے سٹار ہاکی پلئر کلیم اللہ سے ہوئی جو سمی اللہ کے بھائی ہیں کلیم اللہ انیس سو چراسی کے اولمپکس فائنل میں ویننگ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں یہ جوڑی بہت امدہ ہے سیما اور کلیم اللہ نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے نازو نے ریٹائرمنٹ کے بعد مذہب سے زیادہ لگاؤ اختیار کر لیا اور حج کی سعادت اپنے شہر مشہور صحافی اور جیوے پاکستان ڈاٹ کام کے چیف ایڈیٹر تائر حسن خان کے امرہہ انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی تائر حسن خان کراچی پریس کلپ کے سیکٹری رہ چکے ہیں سینئر صحافی ہیں اور صحافت میں ان کا بڑا نام اور مقام ہے ٹیبل ٹینس میں شکور سسٹر کے علاوہ بھی تین بہنیں قسمت آزمانیں آئیں تلت نسرین اور سمینہ لیکن وہ بڑی فتوحات حاصل نہ کر سکیں نازو شکور کے کیریئر پر ایک نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے انیس سو اسی میں نیشنل چیمپنشپ کا فائنل کھیلا اور فائنل میں اپنی بڑی بہن ربینہ سے کراچی میں ہار گئیں اگلے سال انیس سو اسی میں پھر فائنل میں پہنچی اور اپنی بڑی بہن ربینہ کو ہرا دیا لاہور میں اور چیمپین بن گئی انیس سو بیاسی میں پھر فائنل میں پہنچی نازو اور بڑی بہن ربینہ کا مقابلہ ہوا اس مرتبہ ربینہ جیت گئیں انیس سو تریاسی میں پھر دونوں بہنیں فائنل میں پہنچیں پھر ربینہ جیت گئی 1984 میں دونوں بہنیں فائنل میں پہنچیں بھاولپور میں فائنل ہوا پھر ربینہ جیت گئی 1985 میں نازو شکور تو فائنل میں پہنچیں لیکن سامنے شمیم نازلی آئیں راولپنٹی میں فائنل ہوا اور نازو نے وہ فائنل جیت لیا 1986 میں فائنل میں نازو شکور آئیں سامنے نور جہان نجم تھی مقابلہ لاہور میں ہوا نازو نے وہ فائنل جیت لیا انیس سو ستاسی میں نازو شکور اور سیما شکور دونوں بہنیں فائنل میں پہنچیں کراچی میں فائنل ہوا نازو نے وہ فائنل جیتا انیس سو اٹھاسی میں پھر سیما اور نازو فائنل میں پہنچیں پھر نازو نے وہ فائنل جیتا انیس سو نواسی میں فائنل میں ربینہ آگئی اور نازو نے ربینہ کو ہرا دیا انیس سو نوے میں نازو فائنل نہیں کھیل سکیں ٹورنمنٹ میں شامل نہیں تھی 1991 میں انہوں نے طیبہ رسول کو فائنل میں شکست دی 1992 میں وہ طیبہ گل سے فائنل ہار گئی جو بہاولپور میں ہوا 12 فائنل انہوں نے کھیلے 7 جیتے 5 ہارے نازو 7 مرتبہ ربینہ 4 مرتبہ اور سیما 1 مرتبہ نیشنل چیمپنن بنی 1989 میں نازو شپور نے پاکستان کے چیمپنن ٹیبل ٹینس پلیئر عارف خان کے ساتھ مل کر مکس ڈبلز میں سیف گیمز میں پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا جو اسلامباد میں منقل ہوئے تھے یہ بھی پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے نازو زندہ دل شخصیت کی مالک ہیں ان کی ایک بیٹی کلسوم اور ایک بیٹا فاروق ہے اور وہ ایک اچھی خاصی پوشگوار شادی شدہ زنگی گزار رہی ہیں ٹیبل ٹینس کے کھیل کو عالمی سطح پر آئی ٹی ٹی ایف انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈرشن دیکھتی ہے جس کا کیم انیس سچھ بیس میں عمل میں آیا تھا اس کے دو سچھ بیس میمبرز ہیں انیس سٹھ ہاسی میں اسے علمپکس میں شامل کر لیا گیا تھا دو ہزار چار تک اس کی مختلف کیٹیگریز من سنگلز، وومن سنگلز، منز ڈبلز، وومنز ڈبلز ٹیم ایمٹ آ گیا ہے، مکس ڈبلز کوٹ آ لیا گیا ہے عالمی سطح پر چین کے کھلاریوں نے ہمیشہ اپنی دھاگ بٹھائی رکھی البتہ سویڈن نے بھی چیمپئن کھلاری پیدا کی ہے اس کھیل کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا ٹیبل ٹینس کے مرد کھلاریوں اور چیمپئنز کی کہانی میں آپ ایک الگ ویڈیو میں شیئر کروں گا آج کی نشست میں اتنا ہی اب اجازت اللہ نے کے بعد